موسیقی ایک ہائے پاور ڈیلیگیشن کے ساتھ جس میں سابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف ان کی بیٹی مریم نواز ان کے داماد کیپٹن سفدر اور دیگر جو قائدین ہیں اس پارٹی کے وہ کوئٹا میں مقیم ہیں کوئٹا کے مقامی ہوتل میں آج سارا دن ان کی سرگرمیاں چلتی رہی لیکن سب سے بڑی جو اینڈ آف ڈے جو نیوز نکلی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے خیزان کے سیاسی موسم میں جو پتے جھڑ رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کے بلا کر گود میں آ کر گرے ہیں اس طرح کے بلوچستان عمامی پارٹی جو باپ تھی ان کے بڑے سرکردہ جو رہنما ہیں ان کے دو درجن بشمول سابق وزیراعظم جام کمال خان وہ سارے مسلم لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں اور آج انہوں نے طویل ملاقاتوں کے بعد ایک مقامی ہوتل میں اس بات کا اعلان کیا اور مسلم لیگ کے فولڈ میں آ گئے ہیں اور ان کا حصہ بن گئے تو اس طرح ایک بڑی اچیمنٹ تھی مسلم لیگ کی آج جو انہوں نے سندھ کے بعد جیسے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کر کے آئے تھے آج یہ الائنس سے دو قدم آگے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو بلوچستان کی پولیٹکس میں میٹر کرتے ہیں الیکٹبلز ہیں ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور ان کے پاس بنی بنائی سیٹیں ہوتی ہیں جیسے آبائی سیٹیں کہی جاتی ہیں ان لوگوں نے شملت کی ہے میرے پاس کچھ نام ہے جو انہوں نے جاری کی ہیں بعض اپتہ طور پر جس میں سابق وزیر اللہ جام کمال خان ہے سابق وفا کی وزیر سردار فتح محمد حسنی ہے سردار فتح محمد حسنی ایک لمبا عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بلوچستان میں وابستہ رہے ہیں مجیب رحمان محمد حسنی ہے وہ بھی سابق وزیر ہیں صوبائی دو تین گورنمنٹ میں وہ وزیر رہے ہیں میر آسم کردگیلو جو نواب اسلم رحسانی کی کیبینیٹ تھی اس میں بڑے سرگرم وزیر تھے ان کو خزانے سمیت مختلف وزارتیں تھی یہ بھی مسلم لی کا حصہ بن گئے ہیں سابق وزراء کا ایک بڑا نمبر ہے جس میں خان محمد جمالی فائق جمالی جمالی خاندان جو ہے نصیر آباد ڈیوین کا ان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ وزیر رہے ہیں اس کے سوائے غفور لیڈی صاحب ہیں ان کا تعلق بھی کچھی کے علاقے سے ہے محمد خان لیڈی ہیں ان میں سلیم خوصہ سلیم خوصہ نے ریسنٹلی ابھی پانچ چھ مہینے پہلے پیپلز پارٹی میں شمول اختیار کی تھی لیکن گزشتہ ہفتے انہوں نے دوبارہ پیپلز پارٹی کو چ چھوڑ دیا اور ان کو ظاہر ہے کوئی میسیجز ہوں گے اور ہواوں کا رکھ دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے دوبارہ مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے سردار عبدالرمان کھیتران ہے جو گزشتہ تین چار حکومتوں میں وزیر رہے ہیں بڑے خبروں میں رہے ہیں اور جو سبگدوش ہونے والی حکومت تھی قدوس بزنجو کی اس میں بڑے عام وزیر تھے بلکہ ان کے بڑے ٹرسٹی تھے کابینا میں وہ بھی مسلم لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں اس طرح محمد خان تور اسمان کھیل اسمان کھیل جو ہیں وہ بھی وزیر تھے انہوں نے بھی شملت اکتیار کر لی ہے دوسرے جو زلعی رہنما ہے باپ کے ان کا ایک بڑا نمبر ہے دو درجن تک انہوں نے شملت اکتیار کر لی ہے مسلم لیگ نون میں ان میں کچھ خواتین پولیٹیشنز بھی شامل ہے جس میں زینت شاوانی ہے جو بین پی مینگل سے جن کا تعلق تھا اور وہ وومن کی مقصود عورتوں کی جو نشست ہے اس پر الیکٹ ہوئی تھی بعد میں پارٹی نے کسی وجو پر ان کو پارٹی کے فولڈ سے الگ کر دیا تھا اس طرح سوبیا کبزئی ہیں کاشپا گچکی ہیں یہ بھی سرگرم پولیٹکس میں رہتی ہیں خواتین ہیں بلوستان کی پولیٹکس میں اور بی اے پی سے ریلیٹیٹ تھی تو اندازہ کریں کہ تقریبا کوئی دو درجن وزراء اور ہائیس لیڈرشپ تھی بی اے پی کی اور باقی ماندہ جو کارکن ہیں وہ بھی دو درجن کے قریب ہوں گے جو عزلہ میں اور تحصیلوں میں میٹر کرتے ہیں وہ بازبتہ طور پر آج مسلمی کا حصہ بن گئے ہیں تو اس طرح میاں نواز شریف کا جو آج کا دورہ تھا ان کے لحاظ سے بڑا اس لیے لیوکریٹ ہوگا کہ ان کی جو بلوچستان میں جگہ بنانے کی یا ریکووری کی بات چیز چل رہی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے کوشش اور ایک بڑے نمبر نے الیکٹیبلز کے مسلم لیگ کے فولڈ کو جوائن کر لیا ہے تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ دوبارہ دوہزار تیرہ والی پوزیشن پر چلی گئی ہے کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے اور ان الیکٹیبلز کا ایک بڑا نمبر ان کے ساتھ تھا اور پارٹی مضبوط پوزیشن میں تھی لیکن جیسے ہی مسلم لیگ پر اور نواز شریف پر برا وقت آیا تھا تو یہ سارے لوگ بھاگ گئے تھے اور ایک مکمل ویران سی ویرانی تھی حالانکہ مسلم لیگ ہاؤس اور مندوخل صاحب جو تھے وہ بھی خود سرگرم نہیں تھے کہیں گوشہ نشین تھے سردار یاکوب ناصر بھی کوئی خاص ایکٹیوٹی نہیں کرتے تھے پارٹی کا کوئی بیان نہیں ہوتا تھا کوئی میڈیا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا خاص طور پر گزشتہ جو چار برس تھے عمران خان کی سرکار کے اس میں تو مسلم لیگ بلوچستان میں نان اگزسٹنٹ ہو گئی تھی ویسے بھی بلوچستان میں مسلم لیگ کا کوئی تنظیمی اسٹرکچر اگر آپ کہیں گے از اپارٹی وہ اتنا بڑا مضبوط جو ہے موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو انٹری ہے پولیٹکس میلک الیکٹیبلز کی نواز لیگ کے فولڈ میں اور پارٹی میں تو دوبارہ سے بلوچستان میں مسلمی کا ایک ریوائیول ہو گیا ہے یہ ایک الگ سوال ہے کہ مسلمی جو خود باوصول سیاست اور ووٹ کو عزت دو لوٹا کریسی اور ان چیزوں پر بڑی بات کرتی رہتی ہے انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے گو کے پارٹی کے اندر بھی کچھ اقتلافات تھے کہ ایسے لوگ جو دوہزار اٹھارہ کے آخری عدوار میں جب یہاں نواب سنالا کی حکومت تھی خاص طور پر جو جام کمال خان ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے اسٹیٹ منسر تھے مسلم لیگ نون کے ایسے لوگوں کو نہیں لیا جائے لیکن وہ آواز بڑی کمزور اور مائنر تھی بلاکہ یہ سارے لوگ مسلم لیگ کو جوائنٹرنے میں کامیاب ہوئے ہیں گو کے ان جو ہیں لیڈران بی اے پی کے الیکٹبلز ان کی باتجیت دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی چل رہی تھی گزشتہ ہفتے بھی ایسی خبریں تھیں کہ جام کمال کی پیپلز پارٹی کے ساتھ باتجیت چل رہی ہے لیکن ان کے کچھ شرائط تھے جس میں سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے وزارت اعلیٰ کی شرط رکھی تھی کیونکہ وہ بڑے گروپ کے ساتھ جا رہے تھے اچھا یہ جو گروپ ہے بی اے پی کا اس کو سنجرانی گروپ بھی کہا جاتا ہے بلوچستان میں تو ان کی اسٹریندھ کافی ہے تو یہ اپنے لیے بلوچستان میں فیوچر میں چیف منسٹرشپ مانگ رہے تھے جو کہ آج کی باتجیت اور آج کی جو ڈیولومنٹ ہے اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ شاید اوصلی طور پر مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ آنے والے سیٹ اپ میں کوئی کمٹمنٹ کی ہو اس طرح نواز لیگ سے ان کے جو الائیز ہیں ماضی کے نیشنل پارٹی بلوچستان ان کے سابق وزیراعلا ڈاکٹر مالک بلوچ کی رہنمائی ایک بڑے ڈیلیگیشن نے ان کے ساتھ ملاقات کی جے یو آئے کا ڈیلیگیشن تھا بین پی منگل کا تھا پشتون کھا ملی امامی پارٹی تھا کیونکہ یہ دو پارٹیز جو ہیں پشتون کھا امامی ملی پارٹی اور نیشنل پارٹی بلوچستان یہ زیر عطاب تھے نواز شریف کے ساتھ یہ کھڑے رہے انہوں نے سپورٹ کی جو نو کانفیڈنس مور تھا سردار سنالہ کے خلاف اس میں انہوں نے ووٹ سردار سنالہ کو دیا تھا تو لہٰذا یہ زیر عطاب تھے اور جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس میں الموسٹ یہ دونوں پارٹیز یہاں سے وائپ آؤٹ کر دی گئی تھی تو دوبارہ ان کے لیے ایک چانس بن رہا ہے موو بن رہا ہے تو اس طرح بلوچستان کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کلیر ہوتا ہوا میں نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی نے بھی بلوچستان میں اپنا یوم تاسیس رکھا ہے اور تین چار دن ان کے ایکٹیوٹی ہے ان کے چیئرمن اور شاید کو چیئرمن بھی آ جائیں تو ایک بڑی ایکٹیوٹی ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ باپ کا جو باقی ماندہ گروپ ہے یا باقی جو الیکٹبلز ہیں جو مسلم لیگ میں اکوموڈیٹ نہیں ہو سکے اس فیز میں گویا ان میں سے کوئی پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے یا اپنے لیے وہ کوئی الگ راہیں اختیار کرتے ہیں آج کافی جو پولیٹیشن تھے وہ گھرانوں سے مختلف گھرانے جو ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں جس میں جمالیز ہیں ڈومکیز ہیں اور کچھ پشتون گھرانے ہیں ان سب نے مسلم لیگ نون میں شمول اختیار کر لی ہے تو سمجھیں کہ ان ساری گھرانوں کی جو پولیٹکس ہے اب ان کا محور اور ان کی سپورٹ مسلم لیگ نون کو ہی ملے گی اس طرح کوئیٹا جو اربن سینٹر ہے وہاں سے پرانے جو بی اے پی کے سیاستدان ہیں ان کا بھی جو ہے شمولیت کے بعد اب کوئیٹا کا جو شہری لینڈسکیپ ہے وہ بھی بننا ہے اب دیکھتے ہیں کہ میانواز شریف کل کے قیام میں کن لوگوں سے ملتے ہیں کیونکہ جو ریسانی فیملی ہے ان سے بھی خاص طور پر نوازدہ آجیل اشکری ریسانی سے ان کے دو تین ادوار ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا جگہ بنتی ہے کیونکہ رش بڑا ہو گیا ہے اور سارے لیڈر اپنا مقام مرتبہ اور وزن چاہتے ہیں اور اس حجوم میں کس کو کتنی جگہ مل پاتی ہے وفا کی پارٹیز میں فیل وقت تک یہی ہے کہ جو میلہ لگا ہے اس میں لوٹ مار جاری ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو اس منڈی میں جس کے حصے میں آیا ہے وہ مسلمیلی نواز اور نواز شریف خود ہیں آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی آگے آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے ہمارے پروگرام کو دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ